ہیلو ایفریوان آج میں شیئر کر رہے ہوں لچھا پراتھا بنانے کا بہت آسان اور اونک طریقہ تو دوستو لیٹ نہ کرتے ہوئے ہم دورنتی بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں لینا ہے میدہ تو دوستو یہاں پہ میں نے لیے دو کب میدہ اب چاہے تو اس کو گہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں ایک کب گہوں کا آٹا ایک کب میدہ پھر ہم اس میں سوادکی ساب سے نمک کو ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپن ریفائن اوئل ڈال دیں گے یہاں پہ آپ گھی کا بھی اسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں اور آٹے کو جو ہے اچھے سے موین کرتے ہیں آٹا جتنی اچھی طرقے سے موین ہوگا لچھا پراتھا جو ہے اتنا ہی اچھا اور خستا بنے گا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے موین کر دی ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں پانی اور پانی کو ڈال کر ہم اس کا ایک ڈو بنا کر تیار کر لینا ہے تو ہمیں یہاں پہ سیمی سوپ ڈو بنا لینا ہے تو دوستو دو جو ہے ہمارا بن کے تیار ہے اس کے بعد ایک منٹ کے لیے گوت لیتے ہیں پھر ہم اس کو پندرہ منٹ تک رکھ دیں گے کور کر کے قریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو رکھی تھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے پھر ایک منٹ کے لیے ہم گوت لیتے ہیں تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے اب ہم ان کے پیڑے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار پیڑے بنا لی ہے تھوڑی سی بڑے سائج کے پیڑے بنا لی ہیں اب ایک پیڑے کو لے لیتے ہیں اور ہم تھوڑا سا سوکھا ہوا آٹا لگا دیں گے پھر ایک بیلن لیں گے اور روٹی بل کر تیار کریں گے تو دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری آپ سے آپ ویڈیو پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اسے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو یہاں پہ میں نے روٹی کو بیل لی ہے اس کے بعد ہم اوپر سے لگا دیتے ہیں گھی یا اوئی تو میں یہاں پہ اوئیلی لگا رہی ہوں تو اچھے سے پورے روٹی میں لگا دیں گے پھر ہم دونوں سائج سے اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے موڑ دیں گے پھر سے ہم اس میں ریفائن اوئل کا یوز کریں گے پھر سے ہم اس کو موڑ دیتے ہیں پھر سے ہم اس میں تیل اپلائی کریں گے تو دوستو یہ جو طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور لچہ پراتھا بھی بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے ایک کٹر لے لیتے ہیں یا چاکو اور اس کو ہم کٹ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ چاکو سے بھی کٹ سکتے ہیں تو دو سائج سے یہ نکل کے تیار ہے اب ہم ان کو اس طرح سے پھول کرتے ہیں مطلب پیڑا بناتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ ہی ہمیں اس طرح سے پیڑے بنانا ہے اسی طرح سے میں نے دو پیڑے بنا کے تیار کر لی ہے اور جو بچے ہیں تو ان کو بھی سیم طریقے سے بناوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھے طریقے سے بن کے تیار ہے ایک پیڑے کو ہم لے لیتے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا سفید تیل کو لگا دیں گے اس سے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور ٹیس بھی اچھا آتا ہے پھر تھوڑا سا ہم کلونجی لے لیں گے دونوں کو میں نے ایک ایک چھوٹ کی لی تھی پھر ہم ہاتھوں سے اس پیڑے کو اچھے سے سیٹ کر دیں گے تو ہمیں یہاں پہ پہلے بیلن کا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ بیلن لگا دو گے تو لچے اچھے سے نکل کے نہیں آئیں گے تو ہم ہاتھوں سے سیٹ کریں گے اس کے بعد بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بیلن سے دو یا تین بار ہی ہم اس کو بیل لیں گے تو پراتھا جو ہے بن کے تیار ہے سارے پراتھے کو میں سیم طریقے سے بیل لوں گے تو فرینز یہاں پہ میں نے توے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی تھی توا گرم ہے اور تھوڑا سا اوئل کو گریس کر کی ہم پراتھے کو توے پر رکھ دیتے ہیں ہائی ٹو میڈیم فلم میں ہم ایک سائٹ سے دو منٹ تک پکائیں گے پھر ہم اس کو فلیف کر دیں گے پھر دوسرے سائٹ سے بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے ہائی ٹو میڈیم فلم میں اس کے بعد ہم اس کو چلاتے ہی رہنا ہے پھر فلیف کر دیں گے اس کے بعد ایک منٹ تک پکائیں گے پھر ہم اس میں اپلائی کر دیتے ہیں گھی یا اوئل یا ورٹر کا بھی اج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے چلائیں گے پھر ہم اس کو فلیف کر دیں گے تو دوستوں ہم اس کو دونوں سائٹ سے فلیف کرتے ہوئے اچھے سے پکا کر تیار کر لینا ہے یہ جو ہی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ اندر سک اچھے سے پک جائے کچھا نہ رہ جائے تو میں نے اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے پکا لی ہے اور دوسرے والے کو بھی میں پکا لوں گے تو سارے لچھے پراتے بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ بھی اس طرح سے بنایے انجوائی کیجئے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے دھنیواد